بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینز ہم سیکھ رہے ہیں کلاس سیکس نائس اس کے چپٹر نمبر الیون ہم سیکھ رہے تھے آج کی اس ویڈیو میں ہم قیشن نمبر اے اور بی کو اچھی طرح سے سیکھیں گے ٹھیک اس کے علاوہ واقعی ویڈیو اس کا لنک آپ کو دسکرپشن میں مل جائیں گے آپ وہاں کلک کر کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں شروع کرتے ہیں آپ کے پاس قیشن نمبر اے ام سیکیوز دیا ہوا ہے آپ کے پاس پارٹ ون ہے دا ایفیکٹیو کنڈیشن فار سولر اوانیز تو ایفیکٹیو کنڈیشن جو محصر جو حالات ہوتے ہیں یقینی بات ہے سولر اوان کیا ہے یہ ہمیں پہلے سمجھنا ہے تو سولر اوان ایک آلہ ہے ایک مشین ہے جس کی مدد سے ہم کھانا پکا سکتے ہیں کس کی مدد سے تو یہ ایک جو روشنی کی جو سورج کی روشنی ہے نا وہاں سے جو انرجی آپ کو ملیں گے اس کو آپ نے پروڈیوز کرنا ہے ہیٹ انیزی میں کنورٹ کر کے پھر وہاں سے آپ کیا کر سکتے ہیں کھانا پکا سکتے ہیں تو یہ ایک سمپل سے آلہ ہے جو آپ گھر میں بنا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو ایک سمپل سا بوکس چاہیے اور ایک الیمینیم کے کچھ حصہ اور پلاسٹک کے تھوڑے سے اگر مقدار ہو تو آپ اس کی مدد سے بنا سکتے ہیں ٹھیک تو یہ کس کی ذریعے یقینی بات ہے سورج کی روشنی کی مدد سے ہی ہی ہیٹ کو پروڈیوز کرتے ہیں تو یقیناً آپ کہہ سکتے ہیں جو اس کا ایفیکٹیو کندیشن ہے نا وہ کیا ہوں گے سورج ہی ہوں گے جو روشن ہو اگر زیادہ تیز ہو تو زیادہ ہوں گے ہیٹ جنریٹ ہوں گے ہیٹ پروڈیوز ہوں گے اگر روشنی کم ہو تو یقینی بات ہے یہ کیا ہو سکتے ہیں کم ہیٹ کو جنریٹ کر سکتے ہیں کم ہیٹ پروڈیس ہوں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلاوڈی سنی وائن دیو یہ ویڈ دیا ہوا ہے تو سنی کیا ہے یہ ایفیکٹیو کنڈیشن ہے سمجھ گئے اس کے بعد ہے پارٹو دی میٹریلز یوزٹ ان میکن آف سولر اون تو سولر اون کے لیے جو میٹریلز آپ یوزٹ کرتے ہیں وہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اخراجات دیا ہوا ہے تو کم خرچہ ہے یا اس کا خرچہ زیادہ ہے یا لو کاسٹ ان ایفیشنٹ ایفیشنٹ تو یہاں پہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا بہت ہی کم خرچے میں آپ اسے بنا سکتے ہیں آپ اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے لو کاسٹ کے اوپر ٹک کر دینی ہے سمجھ گئے اس کے بعد اگلا ہے تو یوگارڈ کے جو سب سے اہم جو جوس ہے وہ کیا ہے تو یوگارڈ میں سب سے زیادہ کون سی چیز ہوتی ہے یہ تو آپ جانتی ہے یوگارڈ سب سے جو اہم جو جوس ہے وہ ہے آپ کے پاس ملک اور واقعی جو چیزیں ہیں وہ بہت ہی تھوڑی مقدار میں ہوتی ہے اس میں یوگارڈ میں شامل ہوتی ہے تو آپ نے ملک کے اوپر ٹک کر دینی ہے تو دمین کہا ہے نا تو اس لیے آپ نے یہاں پہ ملک کے اوپر ٹک کر دینی ہے سمجھ گئے اس کے بعد ہے فور فروٹس ویجیٹیبل سپلین ایک شیز آر اگزامپل آپ وہ ٹائپ آر فرٹیلائزر تو فرٹیلائزر ہم سیکھ چکے ہیں کہ یہ خات آپ اسے کہہ سکتے ہیں تو اس کے کچھ الگ الگ ٹائپ ہوتے ہیں کمیٹل آرگنک ان آرگنک پیسٹیسائز تو آپ یہاں پہ دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ جو فروٹ ہے وہ بھی لیوینگ تھنگ ہے ویجیٹیبل پیلین بھی یہ بھی لیوینگ تھنگ سے یہ حاصل کرتے ہیں اس کے جو چھلکے ہیں اور ویجیٹیبل پیلین ملپ چھلکہ سمجھ گئی تو یہ سارے چیزیں ہم یقینی بات کر سکتے ہیں کہ یہ سارے چیزیں لیوینگ تھیں ہیں تو لیوینگ تھنگ سے جو ہم فرٹیلائزر حاصل کرتے ہیں اس سے کہا جاتا ہے آرگنک تو آپ نے یہاں پہ آرگنک کے اوپر ٹک کر دینی ہے سمجھ گئے اس کے بعد 5 ہے پلانٹ گروہ تو فرٹیلائزر کس طرح سے مدد کرتے ہیں یہ انہوں نے کہا ہے ان پلانٹ گروہ میں تو پلانٹ جب گروہ ہو ہونا چاہتے ہونا یقینی بات ہے تو اس کے لئے کس طرح سے مدد کرتے ہیں فرٹیلائزر تو یہاں پہ میک دم گروہ تو کہا ہے لیکن ہاو ڈس کس طرح سے انہوں نے نہیں کہا ہے تو کس طرح سے یہ ریپلینش نیوٹرینس اندار پلانٹ تو پلانٹ میں نیوٹرینس کی جو مقدار ہے اس کو بہت زیادہ کر دیتے ہیں یا اس کی جو مقدار ہے وہ زیادہ کر کے پھر پلانٹ کو گروہ کرتے ہیں یہاں ہی سکتا ہم نے پورے چپٹرن میں کہ جس طرح ہمیں نیوٹرینس چاہیے خاص مقدار میں اسی طرح پلانٹ کو بھی چاہیے تو یہ کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں تو ہرٹیلائزر سے بھی آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں جہاں سے بہت زیادہ مقدار میں یہ نیوٹرینس حاصل کر کے پلانٹ گروہ ہوتے ہیں تو یہ ہاو ڈس کی اس طرح سے کمارا آپ اسے چوز کر سکتے ہیں اس کے پاس اپنے ٹھک کر دینی ہے اس کے بعد ہے اپنے ٹھک کر دینی ہے تو ایک جو راستہ جو بنتے ہیں پورا جو راستہ یقینی بات ہے ایک ٹھک کرنٹ پھولو ہونے کے لیے آپ کے پاس جو سویچ ہے وہ آن ہونی چاہیے تار ہونی چاہیے جو بلپ سے جرے ہوئے ہو اور بلپ بیٹری کے ساتھ کرنے کھو بیٹری دوبارہ یہ جو بٹن ہے اس کے ساتھ کرنے کھوں گے تو یہ ایک پورا جو الیکٹرک ہے یعنی الیکٹران اس طرح سے گردش کریں گے اس طرح سے موو کریں گے تب جاکی اسے ہم کرنٹ پھولو کہیں گے نا اگر یہاں سے یہ جو بٹن ہے اس کو آف کریں گے تو یقینی بات ہے کرنٹ پھولو نہیں ہوں گے تو یہ پاتھ جو راستے یہاں پورا جو بنیں گے اسے کہا جاتا ہے سرکٹ سمجھ گئے بلپ تو صرف ایک ہوں گے کنڈکٹر آپ اسے یہ جو تار آپ یوز کرتے ہیں انسولیٹر جہاں سے نہ گزرے کرنٹ تو اسے کہا جاتا ہے سرکٹ آپ اسے کہیں گے سمجھ گئے تو اس کو اوپر آپ نے ٹک کر دینی ہے اس کے بعد ہے پات بی شارٹ تو اس کو سمجھتے ہیں اس کے بعد اگلا ہے کیشن نمبر بی شارٹ پات بون ہے وائی ڈو پلانس نیت فرٹیلائزر تو پلانس کو فرٹیلائزر کی ضرورت کیوں ہوتی ہے تو ہم نے ابھی یہی سکھا تھا فائف میں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو نیترینس ہے وہ کیا کرتے ہیں یہ پروڈیوز کرتے ہیں فرٹیلائزر نیترینس فرام کرتے ہیں نیترینس پلانس کے لئے ضرورت ہوتی ہے تو یقینا اس طرح سے ہم کیا کرتے ہیں فرٹیلائزر کو سوئل میں شامل کر کے نیترینس جو پلانس کو چاہیے ہوتی ہے وہ دیتے ہیں تاکہ وہ جلدی سے گروہ ہو اور آپ کو اس کا ریزل ملے پھل ہو سبزی ہو وہ آپ کو جلدی ملے تو اگلا بھی سمجھتے ہیں ریفائن کمپوسٹ اور کمپوسٹ کیا ہے کمپوسٹ کا مطلب فرٹیلائزر ہی ہے جو کیا آپ گھر میں بنا سکتے ہیں پلانس اور باقی جو ویسٹ چیزیں ہیں وہاں سے آپ اس کو مکس کر کے وہاں سے آپ جو فرٹیلائزر ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں تو ویسٹیبل کے جو چیزیں ہیں وہ بھی اور فروٹ کے جو ویسٹ ہے وہ بھی تو آپ ان دونوں کو آنسر میں لکھیں گے تو ان کے آنسر لکھتے ہیں پھر مزید سمجھتے ہیں تو کیسے نمبر ون ہے وائی دو پلانس نید فرٹیلائزر تو اس کے آنسر میں آپ لکھیں گے پلانس نید فرٹیلائزر پلانس کو فرٹیلائزر کی ضرورت ہوتی ہے کیوں بکاس پلانس دے پروائید دا ایسینسل نیوٹرینس تو یہ فرٹیلائزر جو ہے نا وہ ایسینسل نیوٹرینس یعنی نیوٹرینس کی جو مقدار جو پلانس کو چاہیے ہوتی ہے وہ فراہم کرتی ہے نیڈیٹ فار گروت پلانس پلانس کو گرو کرنے کے یقینی بات ضروری ہوتی ہے نیوٹرینس کی جو کی کہاں سے ہم حاصل کر سکتے ہیں فرٹیلائزر سے یعنی فرٹیلائزر سے ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو سوئل میں شامل کر کے پھر پلانس کو نیوٹرینس جو چاہیے ہوتی وہ اسی کے ذریعے سے ہی ممکن ہے تو اس طرح سے ہم فرٹیلائزر یوز کرتے ہیں پلانس کو گرو کرنے کے سمجھ گئے تو جب آپ فرٹیلائزر کو سوئل میں ایڈ کریں وہ تو یقینی بات ہے بھریں گے پھلیں گے پھولیں گے پھر آپ کو جلدی سے فاصل تیار ہو کے ملیں گے ٹھیک تو یہ ہو گئے آپ کے پاس انسر اس کے بات ہے to define compost compost کا مطلب کیا ہے تو compost is an organic matter ہے جو ہم حاصل کرتے ہیں جیسے 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 ہو گئے فروٹ ہو گئے جانداروں کی مختلف آرگن سے وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں that is made of decomposition of plants and food wasted جو جو خوراک جو جائے شدہ چیزیں ہیں گھر سے جو نکلتے ہیں ان سے بھی آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو بنا سکتے ہیں پھلانس پھلانس کے پتے اور جو تنہ وغیرہ ہے وہاں سے جب وہ سوک جائے تو decompose ہو تو اس سے بھی آپ fertilizer تیار کر سکتے ہیں تو یہ ہوتے ہیں compost اس خاص نام دیا جاتا ہے compost it is used as a fertilizer of our growing plants to grow plants کو grow کرنے کے لئے اس a fertilizer ہم use کرتے ہیں اس کے بعد اگلا ہے in list the components of a simple circuit to simple circuit کے کون کون سے جس حصے ہوتے ہیں پارس ہوتے ہیں تو ہم نے سکھا بٹن وائر اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تین چیزیں تو چاہیے ہوتی ہے اس کے بعد باقی آپ میں لائٹ پروڈیوز کرنی ہو تو اس کے لئے بلپ چاہیے ہے نا اور اسی طرح اگر آپ نے رنگ کرنی ہو جو ہم نے سکھا تو اس کے لئے بل چاہیے اور اس طرح باقی جو چیزیں ہیں وہ آپ چاہیے جیسے کہ گر میں آپ بہت سارے چیزیں یوز کرتے ہیں بھیجلی کے مدد سے تو یہ سارے چیزیں جیسے کہ پنکھا آپ یوز کرتے ہیں کس کے لئے یقینی بات دیوائز تو کوئی بھی دیوائز آپ یوز کر سکتے ہیں ویل یوز پاور این کنڈکٹ وائز اس کے بعد اگلے ہے آپ کے پاس فور اس کے بعد اگلے ہے question نمبر فور سولر ون ٹیکس لانگر ٹائم تو سولر ون زیادہ ٹائم لیتے ہیں تو کھانا پکانے کے میتھار سے ان کی نسبت اگر آپ دیکھیں گے تو سولر ون جو ہے نا وہ زیادہ ٹائم لیتے ہیں کھانا پکانے کے لئے تو یہ کیوں ہوتے ہیں تو ہم نے سکھا کہ سولر ون ہے سورج کی جو روشنی ہے اس کو ہیت جنریٹ کرتے ہیں ہیت جب پروڈیوس ہو تو اس ہیت کی مدد سے وہ کھانا پکتے ہیں تو یقینا یہ جو سولر ون ہے اس میں اتنا زیادہ ہیت جنریٹ نہیں ہوتے کمپیر کریں گے اگر ہم باقی جو چیزیں ہیں اس سے تو یقینا اس سے ٹائم زیادہ لیں گے یہ آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک تو دہ سولر ون is not as efficient at retaining heat as compare with convention method سج گیس فلیم جو کہ ہم گھر میں جو کہتے ہیں مائکرو ون ایٹی سی تو ان کو اگر آپ نسبت کریں گے تو یقین بات ہے یہ ساری چیزیں ہم یہ جو مائکرو ون باقی چیزیں ہیں وہ الیکٹرک سے چلتے ہے نا تو الیکٹرک جو ہے وہ پہ بہت زیادہ ہیٹ جنریت ہوتے ہیں ہیٹ پروڈیوز کر سکتے ہیں آپ تو اس طرح سے جلد پڑتے ہیں بنسبت ہی اس کے تو اس میں کیا ہوں گے بہت زیادہ ٹائم لگیں گے ہیٹ پروڈیوز ہونے میں سمجھ گئے تیمپیریچر اندر سولر اون دیو سن لائٹ رائز سلو لی تو یہ جو سولر اون ہے اس کے اندر جو تیمپیریچر ہے ہیٹ جو انکریز ہو رہے ہیں وہ یقینی بات ہے بہت ہی سلو ہوں گے تو اس وجہ سے ان ایون دی ویر ریس دا تیمپیریچر ان کنویشنل میتھاد کین بی ریس وری تو یہ جب آم طور پر ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں اس کے جو ہے نا وہ تمپیریچر جلدی سے اوپر جا سکتے ہیں یا بہت جلدی سے ہیٹ اس کو مل سکتے ہیں سمجھ گئے تو ہن سولر اون ٹیکس لانگ ٹائم جیلے وہ زیادہ ٹائم لیتے ہیں تو کو فور ایس کمپیر ٹو دا کنویشنل میسہد کنویشنل میسہد سے جو ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں اس کی نظبت اگر آپ جہیں گے تو یہ بہت جیلے ٹائم اس سے لیے لیتے ہیں سمجھ گئے تو یہ اپنے پروسیس آف ٹرانسفر انٹو ایس سیمی سولید تو جو سیمی سولید میں کنویشنل ہونا یہ ہوتے ہیں آپ کے پاس کو گلیشنل تو یہ پروسیس ہوتے ہیں یہ خود ٹرانسفر ہونا یہ تو نہیں ہوں گے بلکہ یہ جو عمل ہونے کے بعد یہ 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 ٹرانسفر ہو رہے ہیں اس کہا جاتا ہے سمجھ گئے تو یہ چیز آپ نے یاد دست ہے یہ ناؤن نہیں ہے جب آپ چیز بناتے ہو تو کھیر میں بھی آپ اسے یقینا ایڈ کر سکتے ہیں تو ملک کو سوڈی فائی کرنے کیلئے اس کو سخت کرنے کیلئے تو یقینا اس میں ایڈ کرتے ہیں جب آپ چیز اور اس طرح کی چیز ٹرانسفر کر رہے ہو تو اس کو کو کہا جاتا ہے تو یہ سوال ہے آپ پاس فرمنٹیشن پروسیس تو ہم فرمنٹیشن جو پروسیس کیوں یوز کرتے ہیں تو اس کا بھی آنسر بگ میں دیا ہوا ہے وہ پہ ایف یہ کیا کرتے ہیں کنورٹ کاربو ہیڈریٹ کو سچ سٹار اور شگر جیسے چیزوں کو کیا کرتے ہیں کنورٹ کرتے ہیں الکو ہول میں سمجھ گئے فار ایزم پر اس کے لئے آپ لکھ سکتے ہیں فار ایزم کر کے ان بیکٹریا فرمنٹیشن کاربو ہیڈریٹ آر کنورٹ میں بھی کاربو کرتے ہیں تو یہاں سے یہاں لکھیں یہ تو کافی ہوں گے اگر آپ چاہو تو کچھ مزید اس میں سے لکھ سکتے ہیں فرمنٹ کمز فرام لیٹین ورس فیر ورس ویچ مینز تو بوائل فرمنٹیشن ورس ڈسکر بائی در فورٹی سنجیز بٹ نار بس اتنا ہی کافی ہوں گے یہاں سے آپ اس کے آنسر میں لکھیں گے ٹھیک تو میں امید کرتا ہوں آپ کو اچھ طرح سے سمجھ میں آ چکا ہوگا اگر آئے ہے تو لائک کر جائے گا اس کے علاوہ باقی ویڈیوز کر لنک آپ کو رسکرپشن میں جائیں گے آپ وہاں کر کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں مجھے اجازت دیجئے گا اللہ نگہ بان